ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہنگی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویل این آئی او ایس اردو سبق نمبر ساتھ خواجہ حسن نظامی میس چڑیا کی کہانی تو پہلے خواجہ حسن نظامی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کون ہے اور کیا ان کا اردو میں کردار ہے ایک تعرف مصنف کا خواجہ حسن نظامی کا اصل نام علی حسن ہے ان کا شمع اردو کے صاحبِ طرز انشائیہ پروازوں میں ہوتا ہے دہلی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں حاصل ہوئی کم عمری میں باپ کا سایہ چھن جانے سے مزید تعلیم نہ پاسکے خواجہ حسن نظامی غیر معاملی صلاحیتوں کے مالک تھے اسی لئے غریبی کی حالات میں بھی انہوں نے اپنے لئے ترقی کی رہا پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا سبھی کچھ فرصت جب کبھی فرصت ملی کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہو جاتے یعنی ریڈنگ کرنے لگتے مطالعہ مطلب ریڈنگ ہر وقت ریڈنگ میں لگے رہتے ہیں خواجہ حسن نظامی کی تحریر بے حق ساختی اور بے تکلفی ہے بات کہنے کا انداز نہایت دلکش اور پرکشش ہے حبارت اتنی آسان ہوتی ہے کہ معمولی سے معمولی پڑھا لکھا بھی بہت آسانی سمجھ سکتا ہے معمولی سے معمولی لفظ میں ترہ ترہ کے معنی پیدا کرنے میں آپ کو کمال حاصل ہے فطرت کی تصویر اس طرح کھیشتے ہیں کہ ایک جیتا جاگتا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اس وجہ سے آپ کو مصور فطرت کہا جاتا ہے یہ خصوصیت آپ کو اس مضبون میں بھی ملے گی جو آپ کے نصاب میں شامل ہے چلیے پڑھتے ہیں خواجہ حسن نظامی کا زیر نظر انشائیہ مصوری کی کہانی مغربی تہزیب کی اندھی تقلیت پر تنس کیا ہے مصنف نے اس سبق میں انسانوں کے ذریعے ہونے والی گفتگو کو چڑیا چڑے کی کہانی کہلوایا ہے مصنف نے کہانی کی ابتدا میں بتایا چڑیا چڑے نے نئی روشنی کی ایک انوکھی کوٹھی میں اپنا گوصلہ بنایا یہاں نئی روشنی سے مصنف کی مراد انگریزی تہزیب سے ہے کیونکہ اس کوٹھی میں ایک مسلمان بیرسٹر اور اس کی عیسائی بیوی اور بیٹے رہتے تھے اور وہ اپنی بچی کو مز بابا کہتے تھے اور بابا ہر چھوٹے بچے کو خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو بابا کہتے ہیں مصنف نے آگے چل کر مردوں کی غلط خیمی اور ان کی حکمرانہ ذہنیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ عورتوں سے بہتر ہیں اسی طرح آگے چل کر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب چڑیا انڈے کے ٹوٹ جانے کی خبر دیتی ہے اور چڑے کو غصہ آتا ہے اور وہ چڑیا کو غیر ضروری باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر یہ صاف جلگتا ہے کہ ایک مرد عورت کو نوکر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اگر عورت کبھی اپنی مرضی یا اپنی خوشی کے مطابق کوئی کام کرنے لگے تو اسے تانے کسنے اور مارنے پیٹنے ہی دھمکی دیتے ہیں جیسا کہ گلے ٹوٹنے پر چڑھانے کیا چڑیا تو پہلے اپنے غصے میں چکچاپ چڑے کی باتیں سنتی رہی لیکن جب چڑا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو چڑیا کو اپنی زبان پھولنی پڑی اس جملے کے ذریعے مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کی نئی روشنی والی پھوٹی میں رہ کر اور عیسائی عورت کو دیکھ دیکھ کر اپنے حقوق سے خوب واقف ہو گئی تھی اس طرح آج کل کے زمانے میں عورتوں نے تعلیم حاصل کر کے اور کچھ مغربی تحضیب کی شکل کر کے اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے وہ بھی اس طرح جس طرح کی باتیں چڑیانے پہیں دھیرے دھیرے کہانی ایک موڑ پر آ جاتی ہے جہاں مصنف نے بچے کی اسی نفسیات کی طرف اشارہ کیا کہ بچے میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی وہ جو کچھ دیکھتا ہے اسی کی نقل کرنے لگتے ہیں انہیں اچھے برے میں فرق بتانا اچھے باتوں کی نقل کرنے اور اپنانے میں مدد کرنا ماباک کی ذمہ داری ہے کہانی کے درمیان میں ایک جملہ حصہ بھی آتا ہے جہاں جب چھوٹی چڑیا اپنی ماں کے اوپر تنس کرتے ہوئے کہتی ہے تم غریب تھی تو امیر کوٹی میں گھوصلہ کیوں بنایا کسی غریب پہ چھپ کر کیوں نہیں بنایا یہ کہہ کر مسنف نے یہ نصیحت کی ہر آدمی کو اپنے حالات کے مطابقی زندگی گزارنی چاہیے ایسے امیر اور خوشحال لوگوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے مسنف آگے کہتا ہے آمدنی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان جیسے توبن نہیں پاتے ان نقل کرنے کے چکر میں اپنے حالات بدتر بنانے کی بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی اسی لئے حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم ادھر کے نہ ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں اور نہ ادھر کے مسنف نے سبق کے آخری حصے میں مغربی تہذیب پر دیکھا ترس کیا ہے وہ کہتا ہے مغربی تہذیب میں رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ان کے دل میں ماباپ کے لئے عدب و احترام اور عزد و محبت کے جذبات نہیں ہوتے انہیں ان کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پالنے اور پرورش کرنے میں ماباپ نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں بلکہ وہ تو ان کی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس لئے مغربی تہذیب میں دن بجن جراوٹ آتی جا رہی ہے مشکل الفاظ دراز ہونا لیڑ جانا معدب عدب سے بلڈنگ عمارت تلخی کڑواہٹ معاینہ جانج برست ہونا خراب ہونا اب اس کے بعد یہ اختباس دے رکھا ہے تو دیکھیں اختباس کو پڑھ گئے کس طرح آپ سوالوں کے جواب دیگا سوال مندرز ہے اختباس کو اپنے سبب سہی محفوظ ہے آپ اس کو دھیان سے پڑھئے اور مندرز ہے سوالوں کے جواب دیگا چڑیا پہلے تو اس نے غم میں چکچا چڑے کی باتیں سنتی رہی لیکن جب چڑا حد سے بڑا تو اس نے زبان کھولی اور کہا بس بس سن لیا بگڑ چکے زبان کو روکو انڈے بچے پان لے کے مجھ پر ٹھیکا نہیں تم بھی برابر کے شریک ہو سویرے گئے تھے یہ وقت آ گیا میں کیا کرو میں انڈے کی خاطر اپنی جوان جان کو گھن لگا دوں دو گھڑی باہر کی ہوا بھی نہ کھاؤں صبح سے یہ وقت آ گیا ایک دانہ حلکتے نیچے نہیں اتارا تم نے پوٹے مو سے یہ نہ پوچھا کہ تُو نے کچھ نگلا یا مزان ہی کھانا آتا ہے اب وہ زمانہ نہیں کہ اکیلی شڑیا پر سب بوچ ہو اب آزادی اور برابری کا وقت ہے آدھا کام تم کرو آدھا میں کرو دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے نہیں میم صاحب کو سارا کام نہیں کرنا پڑتا اور بچوں کو آیا کھلاتی ہے تم نے ایک آیا رکھی ہوتی تمہارے انڈوں بچوں کو آیا نہیں اب یہاں پہ سوال ہے چڑیا کو غصہ کو غصہ بہت آ گیا کیوں جواب چڑیا کو اسے غیر ضروری باتیں کہنا شروع کرتے ہیں اس وعہ سے چڑیا نے چڑے کو کیا درس دیا چڑیا نے چڑے کو کہا کہ آزادی اور برابری کا زبان آ گیا آدھا کام تم کرو آدھا اگلا سوال ہے گل چھرے اڑانے کے معنی لکھیں موج مستی کرنا دوسرا اس کے اندر اختباس ہے یہ بھی کر لیتے ہیں چڑیا چڑے نے گھبرا کر کہا ہاں 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 ایسا غضب نہ کیجیو ہم سب کچھ منگا دیں گے یہ کہہ کر اور میس چڑیا کو دلاسہ دے کر دونوں پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے اور یہ کہتے تھے آئے اچھو کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برو کی صحبت برا کر دیتی ہے یہ بیریسٹر صحاب اچھے سہی مگر ان کی صحبت سے تو ہمارا ستیا ناس ہو گیا آئے ہمارے نادلی ہاتھوں سے نکل گئی یہاں تو اور کوئی چڑیا بھی ہے جو ہمارے دکھ میں شریف ہو چڑیا چڑے روتے اور میس کہہ کہہ لگاتی کہ نئے زمانے کی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے مندیزہ والا اقتباس سبق میس چڑیا کی کہانی سے محفوش ہے پاجہ حسن نظامی ہے چڑیا اور چڑے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے کو ضرور کر دیا میس چڑیا کے جواب پر پھوٹ کر رونے میس چڑیا نے کیا جواب دیا واہ جی اممہ تم غریب تھی نہ زندہ ہوگی نہ تو پر امیر نہ میرا بوجھ ہوگا میس چڑیا کہہ کہے کیوں لگا رہی تھی چڑیا اور چڑا کی دھمکی سے ڈر گئے اور روتے ہوئے بولے پائے اچھو کی صحبت اچھا بناتی ہے ہماری لادلے ہاتھوں سے نکل گئی ایسا غضب نہ کیجیو ہم سب کچھ مگا دیں گے چڑیا اس بات پر کہہ کہہ کس کی صحبت میں رہے کر چڑیا اور چڑے کو نقصان بیرسٹر صاحب کی صحبت میں رہ کر چڑیا اور چڑے کا نقصان اب یہاں پہ اختتامی سوال جواب ہیں جو کہ بڑے ہی امپورڈنٹ ہیں اور پیپر میں جو ہے انہی میں سے آپ کے لئے سوال جواب آئے گئے تو پہلا سوال جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ نئی روشنی کی کوٹی سے مصنف کی کیا مراد ہے نئی روشنی کی کوٹی سے منظر اس کی مراد مغربی تینزید ہے اب وہ آزادی اور برابری کا حق ہے اس جملے کی روشنی میں عورتوں کے جائز حقوق پر ایک مضمون لکھئے کسی بھی ملک قوم سماج یا معاشرہ تک تک ترقی آفتہ نہیں کہنا سکتا جبکہ اس معاشرے میں عورتوں کو مرد کے برابر آزادی اور برابری کا درجہ نہ دیا جائے گویا عورتوں میں ترقی میں ہی ملک سماج اور معاشرے کی ترقی کا راز ہے آزادی اور برابری موضوع کے تحت عورتوں کے جائز حقوق من درجہ سے عورتوں کو مرد کے برابر تعدیم دینے چاہیے نوکری حاصل کرنے میں بھی ان کو برابری کا درجہ دینا چاہیے ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے جائزات میں برابر کا حق ملنا چاہیے معاشرے میں ان کی عزت و فضر مردوں کے برابر ہونے چاہیے اچھی صحبت اچھا بناتی ہے اور گروہ کی صحبت برا کرنیتی ہے کیا آپ اس قول سے اتفاق رکھتے ہیں دس جملوں میں اپنا جواب لکھیں اس کا جواب یہاں سے ان میں کوئی دورائی نہیں کہ صحبت قصر انسان پر بہت زیادہ پڑتا ہے اور ہم اس بات سے سو فیصل اتفاق کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان کی شخصیت میں چمک آتی ہے نمبر دو انسان میں اچھے برے کی بہنشان کا شعور پیدا ہوتا ہے نمبر تین اچھی صحبت سے ہم ایک نیک ایک اچھے اور ذمہ دار شہری بنتے ہیں اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان ترقی کی منازل جلدی دے پر باتا ہے اچھی صحبت سے انسان کے طور طریقے خوبصورتی آتی ہے جبکہ بری صحبت انسان زنیل و خار ہوتا ہے اسے کہیں عزت نہیں ملتی اس کی پہچان برے ناموں سے ہوتی ہے لوگ بری صحبت والے انسان کو شک کی نگا سے دیکھتے ہیں انہیں کہیں عزت نہیں ملتی اسی لئے ہمیں بری صحبت سے بچنا ہے اور اچھی صحبت اختیار کرنے چاہتے ہیں بچوں کو اچھے انسان بنانے کی ذمہ داری کسی ہے بچوں کو اچھے انسان بنانے کی ذمہ داری والدین کی ہوگی فاجہ حسن نظامی کے سلوک پر غیام پروشن ہے مطلب ان کا انداز کیسا ہے امپورنٹ سوال ہے آپ اس پہ لگا سکتے ہیں کہ وہی فاجہ حسن نظامی کے سلوک پر پہلے سوال ہے اس میں فاجہ حسن نظامی کا سلوک نہایت دلچسپ بے تکلف دلکش اور آسان ہے معمولی باتوں میں ترہ ترہ کے معنی پیدا کرنے میں ان کو کمال حاصل ہے عبارت اتنی آسان ہوتی ہے کہ معمولی سے معمولی پڑھا لکھا انسان بہ آسانی سمجھ سکتا ہے معمولی سے معمولی لفظ میں ترہ ترہ کے معنی پیدا کرنے میں ان کو کمال حاصل ہے فطرت کے تصور اس طرح کھیستے ہیں کہ ایک جیتا جاکتا منظر آنکھوں کے سامنے آنے اسی وجہ سے پاجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کہا جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے کچھ اور سوال ہیں مختصر متعلق یہاں پہ ایک سوال جو کہ امپورٹن ہے وہ یہ کہ انشائیہ دیگر اصناف نصر سے کس طرح مختلف ہے وضاحت کریں انشائیہ کی ابتداء تاریخ کے میں کم ہے یہ کہنا مشکل ہے اردو کا پہلا انشائیہ نگار کون ہے وہ بھی اس صورت میں جب انشائیہ کی صحیح تعریف کا تعیون ابھی کم از کم اگردو زبان میں اب تک نہیں ہو پایا بہرحان اگر انشائیہ بنیادی خصوصیات اور اشنو وساط کی نظر میں رکھا جائے تو اردو نصر کی پہنے بھی عدبی نصر اصلی سبرس کو بھی ایک انشائیہ کہا جا سکتا ہے یہ بات الوطہ یقین ہے کہ انشائیہ کی افتداء اردو ارتقاء سے قطع نظر اور اردو زبان میں اس کو تعارف کرانے کی کوشش زیادہ سے زیادہ ربی صدی قرآنی ہے انشائیہ اپنے مزاج کے ادبار سے بظاہر قہانیوں سے قربت رکھتا ہے کیونکہ بیشتر انشائیوں میں ایک یا ایک سے زیادہ چھوٹے یا بڑے قصے بیان ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقالہ نگار افثانہ نگار اور انشائیہ نگار کا دائرہ ہلگ ہلگ ہے ایک مقالہ نگار غور و فکر سے کام لیتا ہے اور انشائیہ نگار روز تخلیق سے زور تخلیق سے مقالہ نگار تحقیق جو کی روشنی میں خری ثابت ہونے والی صداقتوں کو بیان کرتا ہے انشائیہ نگار چلتی پھرتی اور سنی سنائی باتیں کہہ ڈالتا ہے مقالہ نگار ہمار افوا کو اس اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے انشائیہ نگار اس یقین کے ساتھ کلم اٹھاتا ہے کہ افوا کے پردے میں کچھ نہ کچھ صداقت ہوتی ہے مقالہ نگار کی باتوں میں ربط اور اس کے اندازے بیان میں سنجیدگی ہوتی ہے اور وہ اپنے موضوع کے گرد تواف کرتا ہے انشائیہ نگار غیر مربوط باتیں کرتا ہے اس کے اس لوب میں سادگی اور شغفتگی ہوتی ہے اور غیر لئے باتوں کو بیان کر دیتا ہے مثلا یہ کہ مقالہ نگار کا کلم موضوع اور دائرے فکر کا پابند ہے انشائیہ نگار کا کلم آزاد انشائیہ نگار ہمارے معلومات میں نہیں مسررت میں اضافہ کرتا ہے یعنی خوشی ملتی ہے انشائیہ میں کوئی قصہ بیان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے مگر اس میں کہانی پر نہیں ہوتا مختلف قصے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی نو کی وابستہی رکھنے کے باوجود غیر متعلق ہوتے ہیں ان میں زندگی کے گونا گو مناظر اور پہلو پیش ہوتے ہیں افسانے کی طرح کوئی ایک خوشہ حیات بیان نہیں ہوتا پھر یہ کہ اس کے اختتام پر آسودگی کی جگہ ایک نو تشنگی کا احساس ہوتا ہے انشائیہ نگار کا ایک مقصد ہوتا ہے جو عام طور پر سماجی کمزوری اور افراد کی خامیوں کو بے نقاب کر کے اس کی اصلاح کرتا ہے اس کا مقصد تک پہنچنے کے لئے انشائیہ نگار ذرافت کی راہ اختیار کرتا ہے مجموعی طور پر مختلف اصناف عدب کی کچھ نہ کچھ پہلو کو اپنے اندر ہمیشہ کے ہمیشہ لینے کے باوجود انشائیہ ایک نمائیہ انفرادی اور ایک الگ حیثیت رکھتا ہے ٹھیک ہے دی امپورٹنٹ ہے اس کے پوائنٹ منا لیے گا دوسرا ہے آپ کے نساب میں شامل انشائیہ مسٹریہ کی کہانی کا جائزہ لیتے ہوئے فاجہ حسن نظامی کے انشائیہ نگاری پر بحث کیجئے فاجہ حسن نظامی کے بزامین کی سب سے اہم خصوصیات ان کے موضوعات کا اچھوطہ پن ہے ان کے موضوعات نہ صرف معمولی اور غیر اہم ہوتے ہیں بلکہ اکثر دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانے میں ناکام رہتے ہیں فاجہ حسن نظامی کا انشائیہ نسچڑیا کی کہانی ہمارے نسام میں شامل ہے انہوں نے اپنی اس تحریر سے مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر تنس کیا ہے فاجہ حسن نظامی کے نئے اس انشائیے میں گھروں میں انسانوں کے درمیان ہونے والی باتچیت کو چڑیا کی زبان میں ادا کھرایا ہے حسن نظامی غیر اہم موضوعات پر نہ صرف پلم اٹھاتے ہیں بلکہ بات سے بات پیدا کر کے انہیں لائق توجہ بھی بنا دیتے ہیں اس سبق کے ذریعے فاجہ حسن نظامی نے یہ نصیت کی ہے انسان پر صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر خود بخود انسان نیک بن جاتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ غیر ذمہ داری طور پر برا بن جاتا ہے اس لیے ہمیں بری صحبتوں سے بچتا چاہیے حسن نظامی کے مضامین میں ایک خصوصیت ایک اختصار ہے ان کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے موضوعات معمولی اور غیر اہم ہوتے ہیں مسٹڑیا کی غانی اختصار کا نمونہ ہے دوسری بات یہ کہ مختصر سے بیان میں بھی سماج کے بعض پہلو پر لطف تنز کیا گیا ہے حسن نظامی کے اکثر مضامین میں ذہنی ترنگ کی کیفیت نمائی ہے پاجہ حسن نظامی بنیادی طور پر ایک مسئلہ ہے مذہبی نے ان کی قربت نے ان کے اکثر مضامین میں اخلاقی اور پیامی رنگ پیدا کر دیا حسن نظامی کا اس لوگ رواہ اور شگفتہ ہے ان کے خیالات میں بے ساختی اور آمد کی کی کیفیت پائی جاتی ہے الفاظ سیدھے سادھے اور عام فہم ہے جاتے مسچڑیا کی کہانی اس کی مثال ہے یہاں زبان سادہ سلیش اور بامحاورہ ہے بات سے بعد پیدا اس طرح پیدا ہوتی چلی جاتی ہے گویا ہر بات ایک ہی سلسلے کی کری ہو اب آخری اس کا سوال مندرجہ زیل محاوروں کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال دیجئے ہوا خوری کرنا گل چھرے اڑانا گھومنا پھرنا زیادہ تر لڑکوں کو ہوا خوری کرنے کی عادت ہوتی ہے موج مستی کرنا بچپن کی عمر موج مستی کا ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ٹاپک کے لئے رو گئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے کمنٹ کریے شیئر کریے ویڈیو کی پی دی ایف ڈسکریپشن میں مل جائے گی اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے ایف 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 کیلئے آپ انسے کونٹیک کر سکنے کسی بھی طرح کی سہایتہ مدد چاہیے سکتے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے رکھتی ہے شکریہ موسیقی